بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کرپٹو کرنسی کی پہلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت فیمس یا سب سے بڑی کرپٹو کرنسی کس کو مانا جاتا ہے اس کا نام ہے بیٹکوائن بیٹکوائن وہ پہلی کرنسی تھی جو ڈیجیٹل فارم میں لانچ ہوئی اور یہ دوہزار نو میں لانچ ہوئی اور آج اس کی پرائس جو ہے وہ اکیس ہزار اکسو تیتیس ڈالر ہے سب سے پہلے اس کی کچھ ہسٹری دیکھتے ہیں انیس سو ستانوے کی سمسن کارٹون کی اپیسوڈ کے اندر کرپٹو کرنسی کے بارے میں ایک بل بورڈ دکھایا گیا جس کے اندر بی کا سائن مطلب بیٹکوائن کا جو لوگو ہے وہ بھی دکھایا گیا اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا اب اگر یہ دیکھا جائے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک جو سمسن کارٹون کی پیڈکشن تھی وہ دو ہزار نو میں جا کے ٹرٹ ہو گئی کہ ڈیجیٹل کرنسی آگئی اس کے ساتھ ساتھ سمسن کارٹون کے اندر جو کمپیوٹر کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے وہ بھی بیٹکوائن کے اندر ہی دکھایا گیا کافی جگہ پہ جس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ کرنسی جو ہے یہ دنیا میں آنی تھی اور اس کا کوئی کونسیپٹ جو بھی تھا وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جانا تھا اور لیٹر آن اس لئے ایگزسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید یہ برسٹ ہو جائے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہی فیوچر بن جائے اب اس چیز کو اگر ہم آگے جا کے دیکھیں تو آگے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اسی سمسن کارٹون کے اندر بیٹکوائن کی جو ہائیس پرائس بتائی گئی ہے وہ ہے انفینیٹی جس کی پرائس ڈیفائن ہی نہ نہ ہو پائے یوجلی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سمسن کارٹون کی جو بیٹکوائن کے بارے میں پرڈکشن ہے وہ مطلب 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 اس کی پرڈکشن ہے اچھا اب سمسن کارٹون سے ہی کچھ اور ہم ویلیوز ڈرائیو کرتے ہیں کہ سمسن کارٹون نے کیا کہاو ہے خصوصا ڈوجے کوائن کے بارے میں خصوصا ڈوجے کوائن کے بارے میں سمسن کارٹون نے پرڈکٹ کیاویا ہے اس کی پرائس ڈالر کے برابر پرڈکٹ کیوئی ہے اسی طرح ایکس آر پی جسے ہم رپل کہتے ہیں جو سیٹلمنٹ کرنسی کے طور پر بینکنگ کے اندر یوز ہونی ہے ایز ایڈیجیل کرنسی مطلب آپ سیٹلمنٹ کرتے ہیں آپ کی ٹرانیکشن پاکستان سے انگلینڈ گئی یا انگلینڈ سے یو ایس گئی تو پہلے فنڈز مومنٹ ہوتی ہے سینٹرل آثورٹی کو جاتی ہے اور پھر ڈالر میں مومنٹ ہوتی ہے اب وہ بٹکوائن یا رپل کی فارم میں بڑی چلدی ہو جائے گی اور فنڈز مومنٹ کرنی نہیں پڑے گی تو اس طرح اس چیز کو ہینڈل کیا جائے گا لیکن رپل کی جو ابھی پرائس ہے وہ صرف انچاس سینٹ ہے اور اس کی پیڈکشن سمسن کارٹون میں وہ فائیو ایٹی نائن ڈالر پیڈکٹ کی گئی ہے اور رپل نے ہائیسٹ ایور پرائس جو ہٹ کی ہے وہ چار ڈالر ہٹ کی ہے اچھا اگر ہم اسی طرح دیکھیں تو دو ہزار انیس کی اپیسوڈ کے اندر سمسن کارٹون ایک جو ہے وہ ٹائٹل دکھاتا ہے کہ پانچ آٹھ دو ہزار پائیس شیبو آئین جو شیبا آئین جو ڈالر 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 ہائے اور جیسے ہی وہ ہائے بتاتا ہے اور اس سے نیچے وہ ایک چیز پڑھتا ہے کہ اس تاریخ کو وہ گر جاتا ہے دو ہزار انیس میں پیڈکٹ کرتا ہے شیبا آئین جو جو ہے وہ دو ہزار بیس میں کوئن ڈیجیٹل کوئن لانچ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈوجے کوئن کی بیسیکلی ریپلیسمنٹ ہے لیکن پانچ آٹھ دو ہزار بائیس کو اس کی پرائیس سولہ پرسنٹ گر جاتی ہے اور یہ پروفیسر فرنک نے اسے جو تھا وہ ایجاد کیا تھا اچھا یہ تو چند ایک میں نے پرائیسز بتا دی چند ایک پریڈکشنز بتا دی سمسن سے ریلیٹڈ فور ڈیجیٹل کرنسی سے اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ بہت ہی اچھا کام ہے ہم اٹھیں اور ریپل میں اٹھ کے پوزیشن لے لیں یا ڈوجے میں لے لیں یا بٹکوائن میں لے لیں الٹیمیٹلی ہمیں ریگولیٹری فیکٹرز سامنے رکھ کے ہی اپنے پیسوں کو انویسٹ کرنا ہے آج کی ویڈیو صرف اس لیہ ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن کب سے تھی اس کی تھوڑی سی بریف ہسٹری سیمسن کے ساتھ اس کا تعلق بہت سی جگہ پہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے ڈیجیٹل کرنسی کا آپ کو سیمسن کارٹون سے ریلیٹڈ لنک ضرور ملے گا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے اس طرف تب جانا ہے جب ہمارے پاس بڑے ایمپل اور بہت کھلے پیسے ہوں تب ہم رسک لے سکیں اور دوسری جو اہم چیز ہے کہ جتنی بھی پیڈکشن ہیں ان میں سے ساری سیمسن کی ٹرو نہیں ہوئی لیکن میجوریٹری وہ یہی بتاتا ہے کہ ان کی جو سیمسن کارٹون کی پیڈکشن ہے وہ ٹرو ہوئی ہیں شکریہ دوستو السلام علیکم